کہ میں سب کو بلائے بھگوان شنکر کو چھوڑ کے میں سب کو سکار کروں گا بشواث کیوں ہو تو پھر نام کیا ہوا کہ جسی یگے میں بشواث ہی نہ ہو تو کیسے بشواث یہ کہ برا ہوگا اسی یگے میں ستھیری نے اپنے شریر کا پر اتیار کر دیا پر اس کے بعد بھگوان شنکر کے گنویر بھدرنے آ کر کے یہ کہ کرانے والے مہنیوں کو بھی دنڈت کیا اور اس کے بعد دکش کے سر کو کا مروڑ کر کے یگی کنڈ میں ڈال دیا آہا کارمت گیا بھگوان شنکر کی استعت کی گئی بھگوان شنکر پرگٹ ہوئے مراج اب دکش تو وہ پرجاپتی ہیں اب پرجاپتی کے بنا سماج کیسے چلے گا آپ نے تو دنڈ دے دیا تو بھگوان شنکر نے کہا کہ میں سر بدل کے جیویت کر دیتا ہوں اور تب اپنے سوسور دکش کا سر انہوں نے بدل دیا اور اس پر بکرے کا سر لگا دیا یہ بڑی بیانوں کی کتھائیں ہیں اور گھنیز جی کا سر کار کر کے بدلہ دیا تو گز کا تو بکرے کو آج کہتے ہیں سنسکرد میں سوسور کو آج کا سر دے دیا اور بیٹے کو گز کا سر دے دیا اور دونوں بڑے بدلہ دیتا تھے دکش بھی بہت بدلہ دیتا تھے سر بدل دینا چاہیے اور سر بدل دینے میں بھی پوچھو کے سرکار تھے کیا ہوا کہ منشہ کو اپنی بدل کا بڑا بھی مان ہوتا ہے پوچھو کو تو بھی مان ہوتا نہیں تو اس کا ابھی پرائی یہ ہے کہ پھر وہ بیویک اور وشواس کا اور اب یہ جو بیویک ہے کہ وہ شدہ وشواس دونوں سے مل کر کے بنا ہوا ہے اور اگر بہت شدہ دھو ہوں آپ بہت وشواسی ہوں یا بہت بیویکی ہوں پر آپ کے اور سوچیں ہی سوچیں کریں کچھ نہیں تو آپ کی شدہ آپ کا وشواس آپ کا بیویک آپ کچھ کریں نہیں رہے اسے پرشارت بھی ریون میں چاہیے بیویک چاہیے وشواس چاہیے شدہ چاہیے اور پرشارت چاہیے تو بھگوان شنکر کا جو پریوار ہے وہ بھی پورا ہماری دھرم باؤنا سانتن دھرم کی ہے اور اس کی بیاک کیا ہے تو بھگوان شنکر کا جو سروپ ہے وہ سمجھے نے کہا بھلے ہی وہ بیوہ کرنا نہ چاہتے ہوں پر بیوہ کرنے کے بعد جب انہوں نے جیون میں کام کو سوکار کیا بیوہ کو سوکار کیا تو بھوگ وزاس کو بھی سوکار کیا پر جب سوامرکارتک کے روپ میں جنم ہوا تب پھر بھگوان شنکر کا ایک دوسرا روپ سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھگوان شنکر جو ہیں ایک دن اکیلے میں کب بیٹھے ہوئے تھے بٹھ ورکش کے نیچے اور بٹھ ورکش کے نیچے بیٹھے ہوئے شنکر جی اتنے اکیلے تھے کہ جب وہ آئے تو ساتھ میں کوئی شش یا چیلا آسن بچھانے والا بھی نہیں تھا شنکر جی نے اپنے لئے سویم جو ہے باگمبر بچھا لیا اور بیٹھ گئے اب گو سوامی جی کیا کہتے ہیں گو سوامی جی کہتے ہیں کہ جب پاروتی جی کے ساتھ بیوہ ویہار کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا یہ تو شنگار رس کے ہوئے اور آج دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ بیٹھے سوہ کا کام رپو کیسے کیا بڑی ہے نام چنہ اب جب بیوہ کر کے لوٹے تو کام میں رپو کہنا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے بھوگ ملاس کیسے کرتے پر اب جب پوری طرح سے ایک دہائے پورا ہوا تو بیٹھے سوہ کام رپو کیسے دھرے شریر سان ترس جیسے سان ترس میں برازمان ہے پروتی جی نے دیکھا آستو ایکان تمہیں بہت شاند بھاؤ سے برازمان ہے اور تباہ پڑھتے ہیں پاروتی بھلا اوسر جانی گئی سمبہ ماں تو بھوانی اور باہ مبھاگ ہر آسر دینا جان پریہ آدر آتکینا اور تب پروتی جی نے شریرام کے کتھا کے بشے میں پرشن کیا اور جب انہوں نے پرشن کیا تو بہوان سنکر پرسند ہو گئے اور پرسند ہو کر کے کہا کہ پروتی تم نے جو رام کتھا کی گنگا کی بات کہی ہے اسے میں گنگا کا ہی روپ دیتا ہوں اور اس لئے تم نے جو رام کتھا پوچھی ہے وہ رام کتھا ہے گنگا کے سمان سب کے لئے کلیانکاری ہے اور تب وہ بستار سے رام کتھا سناتے ہیں کیا اس کا عرض ہوا کہ جیون میں بھگوان شیوہ جو یوگیوں کے بھی یوگی ہیں جو ساکشات ایشور کے ہی روپ ہیں پر وہی بھی جیون میں کہ سمیں کے انکول الگ الگ جو جیون کا دھرمہ ہے وہ سو اس وکار کر دے اور اس کا پور سنتولن بھگوان رام کے چیز میں ہے بھگوان شنکر کا ایک ویوہ اور اس کا ایک الگ روپ ہے اور بھگوان رام کے ویوہ کا ایک الگ روپ ہے پر بھگوان رام کے ویوہ میں بھی سوتر تو وہی ہے اور وہ سوتر کیا ہے کہ آج جب تلسی رازی کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا جو ہے وہ سادھارن گھوڑا نہ ہو کر کے کام گھوڑا بن کر کے آیا ہے تب اس کا اطاعت پر یہ تھا کہ جیون میں کام اور رام دونوں کی اوش شکتہ ہے پر نشت روپ سے نینترک مریادت اور کام کا جو نردیشن ہونا چاہئیے وہ شیرام کے دوارہ ہونا چاہئے اور اسی لیے ایک بڑی انوکھی بات لکھئی ہے تھوڑا وہ بہت اس کو گہرائی سے سمجھنے پر اس کو آنند آتا ہے کہ گھوڑ سوامی جی نے ایک نیتروں کی جیسے لگتا ہے کہ یہ گھیڑے کتر کر لیا یہ بشیس روپ سے جیند پر کے پرسنگ میں بھگبان دام جب دولے کے ویس میں گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے شیرام جنک جی کے دوار پر جا رہے تھے تو گھو سوامی جی نے کہا شیرام کا درشن الگ الگ لوگ کر رہے میں آشا کرتا ہوں کہ آپ پوری ایک آگرتہ سے اسے سن رہے ہوں اور وہ جن لوگوں کے نیتر کا انہوں نے ورن کیا وہ بڑا ہی منظر گیانی اور اس میں بہت بڑا سندش وہ سوامی جی نے کہا اور یہ بڑے مہتو کی بات ہے کہ سرشتی کا کیا روپ تو آپ سرشتی کا روپ ایک تو ہوا ہے کہ آپ کسی کیمرے میں چتر لے کر کہیں انہیں کہا چتری یہ پر آپ جو چتر لیں گے وہ سویہکتے کے باہر کا جو روپ رنگ ہوگا اسی کا تو نہیں اس کے من کا جو چتر ہے وہ تو آپ نہیں لے سکتے اور اس کا ساتھ پر یہ سوٹ رہیا ہے یہ جو سرشتی ہے اس سرشتی کے ساتھ بڑا مہتو درشتی کا کس آنکھ سے کیا دیکھتے بس یہ اگر اس بات کو وقت سمجھ لے کہ درشتی کا مہتو کم نہیں اور کس طرح سے کس آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیسے دیکھنا چاہئیے بڑا میٹھا پرسنگ آتا ہے دھنس ٹوٹ لے کے بعد جنک پر سے پت لے کر کے دوت مرہ دستر کے پاس آئے اور آنے کے بعد دستر جی تو گد گد ہو گئے میرے پتروں کا پتر لے کر آئے ہیں پاس میں بیٹھا گیا اور جب پرشن کرنے لگے تو دوت اتر دینے میں بہت دیر لگانے لگے کیونکہ ان کو لگا کہ پرشن نئے ترہ کے ہیں اور پرشن جب پورا ہو جائے تب اتر بھائی کر کر کے جو راجہ کے لیے عوشق نہیں تھا پر انہوں نے شیرام کے ناتے سے ان کو اتنا مات ہو دیا اور کہ بھائی کہو کشل دو بارے بارے میں نے چھوٹا بچ پتر آیا ہوا ہے کہ شیرام نے شنکر جی گردل توڑ دیا اور دشرت جی پوچھتے میرے ننھے بالک تو دوتوں کو لگا ہاں یہ ہیں پتر پڑھنے کے بعد بھی ابھی ان کو اپنے بالک ننھ نہیں لگ رہے ہیں بڑا بلکشن بڑی ان کی انوکھی دشتی ہے اور تب اب اس کے بعد اگلے جو پرشن تھے وہ غور بھی چتر تھے پہلے تو کہا میرے چھوٹے پتر ننھے پتر کیسے ہیں اور پھر آپ نے پوچھ دیا کہ آپ لوگ پتر لے کر آئے ہیں کہ آپ میرے پتروں کو دیکھ بھی پائے بھی دانکی آتا ہے تو اب آپ کو پتر پھونچا دیتا ہے پھر واوشک تو نہیں ہے کہ جس کا پتر پہنچا رہا ہو آپ اس کے پتر پر تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پتر دیا گیا تو لے کے چلے آئے کہ آپ نے میرے پتروں کو دیکھا دوست مسکر آئے پر اگلا واقع سن کر دور آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھا تو اپنی آنکھ سے دیکھا کی نہیں اب یہ بڑی ویجیدر بات کوئی کہے بھئی دیکھیں گے تم اپنی آنکھ سے دیکھیں اور پھر انہوں نے یہی ان کا پرشن نہیں رکھا اس کے بعد ایک ویجیدر جو ہو لیا اگر آپ نے دیکھا اپنی آنکھ سے دیکھا کی نہیں اور اپنی آنکھ سے بھی دیکھا تو انہوں نے اچھی طرح دیکھا کی نہیں وہ بھئی پڑھیں گے بھئی کہو کش دو بارے سم نی کے نی 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 اپنی آنکھوں سے اچھی طرح بجی تر بات لگتی ہے اگر بجی تر نہیں بہت کم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے بھئی بھئی کبھی تو دور درشن کی آنکھ سے دیکھتے کبھی میڈیا کی آنکھ سے دیکھتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پر آپ جو دیکھ روپ میں دکھائی دے گی تو مانوش کا عرف ہے کہ کب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آنکھ ہی اگر جب راون کی سوا میں گئے تو راون کی بار بار دیکھ روہ نے آش شہر سے دیکھا بندل بار 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 میرے مقیقر کیوں دیکھا اگر کی اور دیکھا تو اگر نے کہ اہنمان جب یہاں سے گئے تو لوٹ کر کے میں نے لنکا میں اچھا دیکھنے لوگ یہ ہے لنکا تو بہت سکار ہے پر لنکا میں ایک جیت آکھ والا اندہ ہوتا ہے وہاں خور اور اندہ ہوتا ہے جیت آکھ والا اندہ رہت ہے تو میں اچھا رہا تھا کہ جیت آکھ والا بھی اندہ ہوتا ہے اور اب آکھ کے دیش کے سمجھ جائے کہ جیت آکھ والا اندہ ہوتا ہے تو ان کشمت بیس آنکھ والے اندہ ہیں اس نے بری بات سکتا ہے مہا بھارت کا دشراسٹر اندہ ہے اور یہاں پر بیس آنکھ والا اندہ ہے دشراسٹر تو کشمت ان کے پاس آنکھیں نہیں پر یہ جو پاتر ہے رامان اس کے پاس آنکھیں ہیں پر رامان نے کہا گیا کہ رامان کی سمجھتیا یہ ہے کہ رامان کے پاس آنکھیں مو مانو بھگوانی شرکتی کہتے ہیں کہ بھئی ہر بست کو دیکھنے کے لیے بھی درشت کی آوشتہ ہوتی ہے اما یہ آقات میں جنرمہ ہیں تارے ہیں ذہن اچھت رہے ہیں ان کو آپ دیکھنا چاہیں تو یہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے اور رات کے سمجھ آتاشنے کو دیکھنی بھی پر وہ دیکھنا تو پورا دیکھنا نہیں جب ویجیانک دیکھتا ہے تو وہ تو جورویل کے زوراں کتنے یعنی پر آج کل ویجیان نے بنائے ہیں کہ جن کے زورا وہ دور سے دور کے ذہن اچھت ساروں کو دیکھنے کا پیاد کرتا ہے اور اس سے دورا اس کو ایک نیا روح دکھا لیتا ہے چندرمہ آپ کو جیسا دکھائی دیتا ہے ویجیانک کو ویسا نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کا عرص یہ ہے کہ ہر وست کو دیکھنے کی جس کے ایک اہلی نہیں ہوگی آپ شریر سے رکھتے دے رہتے ہیں پہتھر آپ جس سے اس کو لے لیتا ہے اب اگر وہ رکھ تو کئی کئی اس میں سامنے رکھ دیا جائے تو دیکھنے میں تو رہی اس سے ملتا جیسا دکھائی دیتا ہے لیکن کاؤس کو دیکھنے کے لیے ایک نئی رشت کا اپیوگ اس کو کرنا پڑتا ہے اور تب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں انجلے جو اپنے رکھتے ہیں انہوں رکھتوں میں رید ہے کسی میں روگ ہے کسی میں روگ نہیں ہے کسی میں روگ ہے تو کونسا روگ ہے تو اس کا عرصہ ہے کہ بھائی ہے ہر وست کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ایک نئی رکھیوں بھی نہیں ہیں جس وست کو دیکھنے کے لیے جواب چاہیے کسی لیے ہمارے بھکت کبھی نے کہا اس سے پوچھا گیا کہ بھگوان کرسک کے بھکت ساوی سے کسی نے پوچھ دیا ہم بھگوان شام کرشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ان کا درشن کیسے ہو درشن تو آنکھ سے ہوتا ہے تو کبھی نے کہا یہ کہہ ہوتا ہے کیا کھل دیکھن کو گھن شام کی مورتی چاہیے سور کی آدھری آنکھیں پھر سری کرشن کی سندرتہ دیکھنے کے لیے سورداز کی اندھیاں سے کہہ دیئے کتنی نچی بات کہہ دیئے اور شاہ بھی پڑھے آپ کو بھکت اور پریمی اگر اس کی دشتی ملے تو باہر سے بھلے ہی سورداز اندھیوں پر وہ دشتی ہے اور اس کی دوارہ بھگوان کو دیکھا جا سکتا تو اس لیے اس کا عرص ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی آنکھ کو تو دیکھئے اور دیکھئے نہیں اس نے تندیو تو دکھلائیے دکھر سے پاک جا کے اور تب اس کے بعد جب آپ پر دیکھیں اس کا سنکیت یہ ہی ہے کہ ہم بس تکوں ویٹی کو صحیح دیکھیں نہیں باتیں ایک ویٹی کو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت بڑا دوسرا ویٹی کہتے ہیں بہت اچھا یہ انتر کیوں دکھائی دیا ہے کیوں دونوں کی آنکھیں اس کا رہتی ہیں دونوں کی آنکھوں میں ریب آپ کی آنکھوں میں راگ ہیں تو اچھا لگ رہا ہے کسی کے آنکھوں میں ڈریک ہے تو اس کو برا لیا اس لئے وستتہ یہ جو آنکھیں ہیں ایک دائنی ہو رہے ہیں اور شنکر جی پہ لیے کہیں گے کیونکہ تیسری آنکھ بیچ ہیں تو ہم لوگ کے پاس دو ہی آنکھ ہیں بیچ والی جو درشتی چاہیے جو سنتریت ہے جو وہ ہے وہ آنکھیں نہیں تو وستتہ دیکھنے کے لیے بھی پہلے درشتی درشتی کے روگ بھروتی جی سے بھروتی جی نے پوچھا کہ رام اوتار لیتے ہیں پر بہت سے لوگوں کو دکھائی کرنے سے تو سنکر جی نے کیا کہا جن لوگوں کے پاس تیسہ نہیں ہے ابھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے تھے سیرامین ایک درپن بھی ہے کتر بھی ہے تیسہ اور اس کا عرص ہے کہ تیسے میں آپ اپنے کو دیکھ سکتے ہیں تو سنکر بھی کہتے ہیں کہ سیرام کو اگر دیکھنا ہو تو پہلے اپنے کو دیکھ لیئے اور اپنے کو دیکھ کر کے یہ پہلے پتہ لیئے یہ لگائیئے کہ آنکھیں آپ کے تیسے ہیں چیسے ہیں کہ نہیں چیسے ہیں تو اس لئے اس کا عرص یہ ہے کہ جو دیکھنے کی کلا ہے جب بھگوان رامی دھنس یجنے آئے تھے تو سنسار کی انگلت را جاتے ہیں عرقان سے نے پریوک کیا دھنس چوڑنے کا پر وہ نہیں دھوڑ پائے چوڑنا تو دور رہا ہوں چاہت ہی نہیں پائے کس کا بھی نہیں پائے پر وہ جب میرا شوکر سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ راجہ اے راجہ بڑے پرسند بھاؤ سے بیٹھے ان کو بڑا بڑا لگا انہوں نے کہا کہ تم لوگ چاہتاں دیکھنے آئے تھے اور نہیں دیکھنے آئے تھے تو تم لوگ کیوں نہیں اٹھے تم نے دھنس چوڑنے کیوں لگا پیاس کیا ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں دھنس چوڑ کر کے جو ملتا اس سے دونہ مل گیا بنا توڑے کیا ہم تو جنک نندنی سیتہ کو پانے کیلئے آئے تھے لیکن جب سیرام کا جرشن کیا تو لگا کہ سیرام تو جرد پیتہ ہیں اور جنک نندنی سیتہ ہیں اور ہم نے تو یہاں آ کر کے جو ہمارے جیون کے واشترک پیتہ اور واشترک ماں ہیں اسے پالیا اور پالیا تو اب چاہ وشکتا ہے کہ ہم ذرکتہ دھنس توڑنے کا پیاس کیا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیوں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جیگہ سیتہ انہوں نے ماتا ہے ہم لوگوں کو تو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو انہوں نے دیکھا ہو رامی نیل بھڑی کنا سے تو شکر ہو چاہ مجھے صدی ارشا مد مو ارشا مد مو پالیاں سے نکالو اب ارشا مد مو مد مو پالیاں آپ کو جسی سے حصہ ہو جائے تو آپ کو جا اسے گونے دکھائی دے گا اور مد کار سے کوئی اگر شراب کیلئے چڑ جائے تو جا اس کو صحیح دکھائی دے گا کیا وہ اپنے بھڑی ستھا سیند ہوگی کی راجہ اس دیش کا ہاتھی پر آ رہا تھا اور کوئی ایسا شرابی جو جھت تھا شراب کے نسے میں جب اس نے سامنے ہاتھی پر راجہ کو بیٹھے جو تھا تو جوڑ سے کہا ارے ہاتھی والے ہاتھی والے ہاتھی بیٹھے گا باکہ اتنے میں ہاتھی بیٹھے گا سیندک مارنے دورے ہیں پر راجہ نے کہا بس دیکھاؤ کس کا گھر کہاں اور وہ سیندک جا کر کے دیکھا ہے اس کا گھر جب کبیرے رہیات سوا میں بیٹھے تو اس سے کہا وہ جا کے تم اس کو بلا لے آؤ اور جب وہ آ کے کھڑا ہوا تو راجہ نے کہا کہ تم رات کو ہاتھی سویدنا چاہتے تھے تو اس تمہیں سوڑا نہیں ہوتا ہے اب بتاؤ تم ہاتھی سویدوں میں بیٹھا رہا کام سے بھولا نداتا وہ ہاتھی سڑنے والا تو رات کو ہی چلا گیا اب ہم کہاں سے ہاتھی سڑنے گے تو ہم نشے میں بول رہے تھے تو بھئی آپ کو کوئی مد ہے اور مد کی اول یہی پر آپ نہیں ہیں جانکہ مد ہو ججیا کا مد ہو پد کا مد ہو مد تو انہی کا اس مد میں کوئی مد کہے تو کسی تھی رام کو دیکھے گا تو اس لئے انہوں نے کہا یہ کہا جو گو تو میں تو رام سے اچھا ہے اسے تم کو رام دکھائی دیتے ہیں اور تم کو اپنے ایمان مد کا میں رہا ہوں میں پدوں اس کا مد اور دیکھا ہوں رام این این بھری کسی تھی رہا ہوں کسی تھی رہا ہوں اور وہ سندھلت آنکھیں سندھلت دستیر جلدے یاکیوں کے پاس رہا ہوں ادھکانس لوگوں کے پاس تو آنکھیں جیسے وہ نکیہ بند ہو یا کسی روگ وہ اس جنرل پہ انشاء مجموعہ آدی سے دیکھتے ہیں اور اس لئے مانو رام این کا سوسری ہے کسی تھی رام جب دولہ کے بیٹ میں آئے اور دوسری اور جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ مہراج دکھ رکھ کے میں دوتوں سے بھوٹھا میرے بھٹروں کو دیکھا اپنی آج سے دیکھا اچھی طرح سے دیکھا جو تھی سوچنے لگے کہ پرسنے بھورا ہو جائے تب بھولیں ابھی پتہ نہیں کیا پوچھے گا لے تو آپ نے دیکھا پرسنے پھر آجے بھڑا گیا میں نے سچوٹ اگر دیکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھا ہے اچھی طرح دیکھا ہے اور ہم ایسے نہیں مانیں گے دیکھا ہے تو پاس سے دیکھا ہے جو دور سے دیکھا کہیں کہ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تم بتا دوگے کہ ان دونوں راج خوبانوں کا سبھاؤ کیسا ہے تو ہم سمجھ رہے کہ سکتے ہیں سکتے ہیں پھر بھی جوت نہیں بولے جوت نہیں بولے کیوں سکتے ہیں 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 پھر بھی جوت نہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں مہنے پھرکاٹ ہوگا سوی تو ادھیرے میں دکھا ہی دے گا لیکن سکتے ہیں بھو تو نے کہا کہ ہاں رات کے ادھیرے میں دیا جلا کر کے بس کو روتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی یہ ہی دیکھا کہ سکتے ہیں نکالے کے بعد کس نے کہا ہو کہ جلا دیا جلا کے دیکھنا سکتے ہیں مہت بڑی باتیں دیا تو یہ جو سنسار ہے اس میں بدھیت دیپت ہے اور اس بدھیت کے پرسات میں ہی ہم دوہار چلاتے ہیں پر وہ بدھی دیپت جو ہے اپیوکت کے اول سنسار کے بیوہار میں ہے اس سنسار کو دیکھنے میں نہیں تو اس کے بعد تو خودے کے بعد تو دیپت کو بیہا دیا جاتا ہے بھوٹو نے کہا ہمارا آپ نسکت مانیے اللہ عنہ موسیقا 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 موسیقا